رضیہ سلطان نا تھی وہ نا امید نا تھی وہ ندان بیٹھی تھی تو بنی عبرو بنی سلطنت کی سلطان پھر بنی حکومت کی آن سمسیر تک کھلونا تو سمسیر اس کی زبان یہ پہلے ایسی سلطانہ تھی جو خود کو سلطانہ نہیں سلطان کلانہ پسند گیا تھا جیان دوستو وہ ایسی پہلے ایسی سالوں پہلے کی داستان پہلی مہیلہ سلطان بنی رضیہ سلطان سواگت ہے آپ کا اسلام علیکم دوستو کیا جائے چاہلے ہیں محمد عمران اکھا اور دوست آپ کے چین جاتے ہیں پیسے ایک نیاست پر رضیہ سلطان کا جہاں دوستو آج میں آیا ہوں دلی کی تن ڈالیوں کے اندر رضیہ سلطان کی جبارہ سے پر ان کا احتیاس آپ کو بتانے کی پہلے جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کو نا میں نے زیادہ احتیاس میں بتایا دوستو لیکن آج میں آپ کو جب آیا ہوں وہ ایسی شاشی کا کے بارے میں بتانے آیا ہوں جس کا نام ہے رضیہ سلطان جن کا جنم بارہ سو چھے کے اندر بتائی ہو کے اندر ہوا تھا اور ان کی مرتی ہوتی پندرہ اکتوبر بار سو چالیس کے اندر کیتھے ہوا تھا تو دوستو یہ ایک ایسی پہلی مسلم شاشی کا تھی جس نے پورے اتب بھارت کے اوپر راج کیا تھا اور یہ پہلے ایسی سلطانہ تھی جو خود کو سلطانہ نہیں سلطان کہلانہ پسند گیا تھا جیہاں دوستو وہ ایسی پہلی مسلم شاشی کا تھی جو خود کو سلطان کہلانہ پسند گیا تھا آج جہاں میں آیا ہوں یہ ہے راجیہ سلطان کا مقبرہ اور یہ ایک مسجد بھی بن چکی ہے وہ مسجد کا نام بھی ہے سائی مسجد راجیہ سلطان آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹی سے خوبصورت سے مسجد ہے یہ اور ان کا راجیہ سلطان کا ہی مقبرہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا راجیہ سلطان کا مقبرہ بنا ہوا ہے اور یہ ان کے پاس میں ان کی بہن کا مقبرہ ہے ان کا اتیاز اور ان کی قصے بہتی دلچاس میں دوستو کہا جاتا ہے ان کی مرتیو انہی کے ہی بھائی کے دوارہ ہوئی تھی کس لیے اس گدھی پہ بیٹھنے کے لیے انہی کے بھائی کے دوارہ ان کی مرتو کی گئے گی لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چاروں طرف یہ مارتے بنی ہوئی دوستو اور اس کی بیچوں بیچیں ایک چھوٹا سرہ صرف مقبرا بناوا ایک مزید بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی دیوارے ہیں جو اس بات کو درساتی ہے کہ یہ اس کی مطبعہ کلکٹیوں کو آج بھی سمیٹ کے رکھا گیا ہے ان تنگ گلیوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتی پتلی پتلی گلیوں میں سے ہو کر اس کا راستہ آتا دوستو اور گرمی کا ٹائم تو ہی اس لیے پسینے بھی آ رہا ہے مجھے دوستو کہا جاتا ہے انہوں نے بہت سے احتیاسی کام بھی کیے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں ہوا لیکن اس سے پہلے آپ پورے جگہ کا نظارہ کرائیے کہ کتنی بہترین اور چھوٹی سی کپسورت سی مجزد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد تھی خوبصورت مسجد اور یہاں امام صاحب کھڑو کر نماز پڑھاتے ہیں دیکھیں اور یہاں سے اس کے مسجد کے بہاری رجل سلطان اور ان کی سہلی کہلیں یا بہن کہلیں ان کا بھی مقبرہ ساتھ میں ہے تو دوستو بات کرتے ہیں رجل سلطان جب اس سلطان بنی یعنی کہ سلطانہ بنی تو دوستو کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنے ایک کسی بوڈی گات یعنی کہ یاکوز سے محبت ہوگی دیلی دیلی تو جس کے قارن ان کے ہی عام کاری کرتا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے سنسطے ان کے اندر راجل کے اندر بیٹھتے تھے ادھیکاری وہ سب ان کے خلاف ہونے لگے جب یہ بات پھیلی تو بھٹینڈا کے گورنر کے لئے یا اس سمیے کے راجل کے لئے انہوں نے الٹونیا نے ان وہاں پہ رجل سلطان پہ حملہ کر دیا جس کے قارن رجل سلطان آل گئی تو الٹونیا نے رجل سلطان سے شادی کرنے کا پستاو رکھا جس جو رجل سلطان نے مان لیا تو اس کے بعد اس نے ان کے بوڈی گارڈ سنڈکشن کو بھی مار ڈالا جب الٹونیا اور رجل سلطان کی شادی ہو گئی تو دلی سلطنت پر ان کے سوتیلے بھائی موجودین بیرم نے قبضہ کر لیا جب رجل سلطان کو یہ بات پتا چل جو رجل سلطان اور الٹونیا نے حملہ کر دلی کے اوپر لیکن ان کی سینہ موجودین کے سامنے نہیں ٹک پائی دوستو یہ جو رجل سلطان یہ گلام بنش کے ان کی بیٹی ہوا کرتی اور ان کا جنم یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کی نسل توق ہوا کرتی یعنی کہ ترکیس قبیلوں سے یہ حسل چلتی بھی آئی تھی جس کی ایک سہزادی ہوا کرتی تھی رجل سلطان لیکن رجل سلطان کا بچپن سے ہی سینہ اور ابھیاز کرنے میں یعنی کہ جنگ لڑنے میں ان کا مند کافی لگا کرتا جس کے قارن ان کی پروریس باقی سہزادیوں کی طرح نہ ہو کر ایک یودہ کی طرح کی گئی جس کے قارن جب الٹومیس کی مٹی ہوئی تو اسی کے بعد یعنی کہ الٹومیس ایک محاصرے پر نکلے تو انہوں نے اپنے پیچھے سلطنت کو سمالنے کیلئے رجل سلطان کو ہی چھونا نہ کی اپنے بیٹے کو تو وہی سب سے بڑا کارن بنا جب ان کے بھائی کی نظر میں رجل سلطان ہٹتنے لگی تو رجل سلطان نے اپنی پوری جوانی یا اپنا بچپنا ابھیاز کرتے ہوئے جس کے بعد انہوں نے صرف چھتیس سال کی یعنی کہ چوتیس سال کی عمر کے اندر پوچھتے پوچھتے وہ ایک ایسی یودہ بن گئی تھی جیسے دلی سلطنت سوپی گئی تو ستنے اور بات کرتے ہیں آگے کی جب محضیدین سے رجل سلطان ہلتونیا کی ہار ہوئی تو وہ اپنے بچے کچھے سپائیوں کے ساتھ کیتل بھگ گئے بچنے کے لئے لیکن وہاں پہ جا کے ان کے سینکوں نے یعنی کہ ان کی سینکوں نے انہیں دھوکہ دے دیا انہیں اکیلہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد جب دونوں اکیلے رہ گئے تو انہیں ایک لٹیروں نے گھل لیا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لٹیروں نے ان کو پہملہ کرا اور ان لٹیروں کے ذریعے ہی رجل سلطان ہلتونیا کی ہتھیا کی گئی پندرہ اکتوبر بارہ سو چالیس کے اندر چلی دوستو تو ہم آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسنائی ہوگی رجل سلطان کی اور اس خوبصورت چھوٹی سی مجید آپ کو احتیاس پسنائی ہوگا اور رجل سلطان سے احتیاس پسنائی ہوگا اگر آپ چینل پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو جہا جہا شیئر کریں رجل سلطان بہت احتیاسی اور ایسی پہلی مہیلہ تھی جس میں دلی سلطان کو پر آج کرتا ہے تو آشا کرتا ہوں یہ لوگ آپ کو پسنائی ہوگا امیلتے اپنے نیک لوگ کے اندر جلتے اپنے گانا کی اللہ حافظ